نگرہ وزیرہ جتنے بھی اپوزیشن باقی بچی ہے ویسے تو راجہ ریاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں مجھے نہیں پتا آپ ان کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کریں گی یا نہیں کریں گی لیکن مشاورت ہونی ہے اس میں جی ڈی اے کہاں پر ہے نگرہ وزیر آزم کے معاملے میں آپ کا تو پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی میں چلا کیا ہے جی پہلے تو آئین اور قانون کی روح سے تو وہ ہیں لیڈر آف اپوزیشن میں اس لیے کہ جو میمبر خود نون لکھ کے ٹکٹ کا مستقبل ہو امیدوار ہو شاید مل بھی چکی ہو کہ لکھ کے سائنگ ہو بھی آپ ان سے کس چیز کی امید سکتے ہیں کیا وہ نون لکھ کے دیئے ہوئے نام کو سیکنڈ کریں گے اور جی انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی وہ تو شاید ابھی یہ دو دن وہاں پر اسلام آباد میں بھی نہیں تھے یا مجھے اسیمبلی میں وہ نظر نہیں آئے وہ ابھی جتنی بھی مشاورت چلیں گے اس میں مجھے راجہ صاحب کی نظر آ نہیں رہے ویسے ان مشاورتوں نے ان کا کوئی امن تقل نہیں دیکھ رہا ہے ہاں تو دیکھ لیجئے پھر یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے اور آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کر لیں کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال جو پوچھا ہے اس سوال کی ایک صداقت آپ کو یہ ہے کہ وہ بیٹھیں گے اور مشاورت اور وہ نام دیں گے اور اس نام پہ کوئی غور کرے گا یا ان کے دیوے نام پہ مطلب ایک عجیب سا چل رہا ہے بس ٹھیک ہے مطلب ایک ایسے پروگرام کرنا تو کر لیں باقی حقیقت حال اس سے مختلف ہے جیڈی اے کوئی نام دینے کی پوزیشن میں ہے یا انٹرسٹڈ ہے کسی نام کو پروپوس کرنے کے لیے جی ابھی سوشل میڈیا پہ ہمارے کیا کہتے ہیں مسلم فانکشنل کے صدر فیر صدر الدین شاہ کا نام بہت گردش کر رہا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی وزیراعظم بنے گا وہ یہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا کیونکہ ان لوگوں نے جو ڈیٹی لیلن ہے وہ اس نگرہ حکومت سے دھلوانے ہیں جو بھی ناہلی کا کوئی وہ کرنا ہے یا پکر دھکڑ یا جو بھی اس میں زیادہ وہ ہوگا یہ سب نگرہ حکومت سے کروانا چاہتے ہیں یہ تو جمہوری جماعتیں ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے کہ آج یہ کام کریں گے میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ بارہ تاریخ کے بعد کوئی بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حساب سے ہاں جی تیاری تو دیکھئے نا ان کو یہ مطلب خیر عوام تو آپ دیکھیں نا کہ وہ آنکھیں کھل چکی ہیں میں صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اگر کہ آپ اس چیز کو اس طرح لے کے کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے نہیں ہمارے بھی حل کے احباب ہیں مطلب میں کہتی ہوں لوگ وہ کہتے ہیں کہ پاروی نکو نک گئے ہیں یہاں تک بھرے ہیں مطلب ان کی شکلیں ان کی مشکل فیصلے مشکل فیصلے تو کوئی مشکل آئی نا ویسے سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر آتے ہیں ان کا فری کا پیٹرل چل رہا ہے بیروکریسی بابو بنی ہوئی ہے سب چیزیں ان کی ہوئی ہیں یاشی ختم ہوئی ہے سارے مشکل فیصلے عوام نے کرنے ہیں ساتھ روپے کچھ پیسے یونٹ بڑھا دیئے اس میں ریڈیو کا بل بھی ڈال دیئے اب ریڈیو کا میرے دادا دادی نے سنا تھا اس کا بل بھی نہیں کیا پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنٹے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آرٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری ایکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پر فوکس کریں اس پر انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی